موسیقی کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں امریکہ اور یو اینو نے چنتہ ظاہر کی ہے بہت بڑی بات ہے آپ یہ مت سوچئے کہ صاحب ہمارا تو لینا دینا نہیں ہم خود ہی سخشم ہیں دنیا ایک دوسرے سے بندی ہوئی ہے آپ کے اور ہمارے دیش کی اگر بدنامی ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا میں آپ کو کئی بار پہلے بتا چکا موڈیز وغیرہ بہت سارے سنسطان ایسے ہیں جو یہ تیہ کرتے ہیں کہ کس دیش کو کس ریٹ پر ادھار ملے گا لون ملے گا آپ کے یہاں اگر حالات بہت بہترین ہیں اچھے حالات ہیں آپس میں ہرمنی ہیں ہندو مسلم اور یہ ورگی کران نہیں ہیں تو دنیا کی جو بڑے بڑے سنسطان ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ان کو جو لون چاہیے اس کو ڈیڑھ پرسنٹ دے دیجئے ڈیڑھ پرسنٹ بیاس پر مل جاتا ہے لیکن اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو سات فی سب تر ملتا ہے پتہ کر لیجئے خبریں تو اس طرح کی چاہیے نا کہ اس نے پلٹی مار دی نتیش کمار نے یہ کر دیا اچھے حق پاس ارے بھائی میرے یہ پلٹی ماریں گے نہیں ماریں گے اس میں دیش کا کتنا بھلا نقصان اور فائدہ ہو رہا ہے بتائیے آپ یہ لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کے فائدہ کے باتیں کر رہے ہیں ہم اپنے دیش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ دیکھیں دوستو یہ رائٹرز نے چھاپا کہ US UN ایکسپریس امریکہ اور UN نے ایکسپریس کیا concern about India religion based citizenship law اس کے اندر دوستو لمبی کہانی ہے لیکن لکھا یہ ہے کہ جو citizens یہ جو CA لگایا گیا ہے اس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے یہ بیسیکلی دھرم کے آدھار پر ہے پچھلی بار آپ نے میرا شاید پروگرام نہیں دیکھا بڑا پیارا پروگرام میں نے بنایا تھا بڑی محنت کر کے بنایا تھا کہ آئی بی کا جو ڈاٹا ہے وہ یہ درشاتہ ہے کہ بھارت میں صرف پچھس ہزار ہندو شرنارتی ہیں جن کو ناغ رکھتا دی جائے گی اس میں بھی بڑی پیچید گیا ہے لیکن ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو ادھر سے ادھر پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کارڈ بھی انوالڈ ہو رہا ہے مسلم لیگ اور وہ آئی ہے کوئی ہے وہ کیرل کے اندر انڈین یونین مسلم لیگ وہ بھی پہنچ گئی ہے مطلب آپ اور میں اس دہانے پر موجود ہیں آج کی تاریخ میں کہ پچھس ہزار ہندو کو شرنارتیوں کو یہ ناغ رکھتا دینے کے لیے آپ الیکشن سے پہلے کیسا شگوفہ چھوڑیں گے جس سے تمام لوگ بیس پرسنٹ لوگ بھی اوپر ہو جائیں اور اسی پرسنٹ لوگ بھی اس کو جواب دینے لگیں میں نے ڈیٹیل میں اس پروگرام میں آپ کو بات بتائی ہے لیکن جب یہ سیما پار کر کے اس طرح کی بدنامی ہو جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کی سکین پر لگائی ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ کیا سوچیں گے کہ ہمارے دیش کے بارے میں کیا بات چل رہی ہے پھر فریڈم ہاؤس کہتا ہے کہ ہمارے دیش میں آنشی کا زادی ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو پھر پتہ یہ چلتا کہ مالدیب کے اندر چھوٹا سا جس کی رکشہ بھی ہم کرتے ہیں وہ محمد معیزو وہ جا کر چین اسے جا کر نہیں مل جاتا ہے اور چین کی خبر ہمیں تازی بتاؤں آپ کو چین کا ڈیلیگیشن جو ان کا پی ایل ہے ہے جو ان کی باقاعدہ آرمی کا لیبریشن کر کے کچھ ہے وہ اس نے دورہ کیا ہے ابھی مالدیب کا وہ لنکا اور شریلنکا اور نیپائل بھی آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی مائنے خیز ہوتی ہیں اس کو انتر راشتی ہے اور کوٹنی اس طرح پر سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن جب آپ کو بائی جنوری کے پرانل پرتیسٹہ پہ ہی پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا آپ کو سی اے لا کر کے گد گدانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ گد گدا بھی جاتے ہیں حیرت کی بات ہے آپ گد گدا تے کیوں ہیں پہلے جان تو لیجئے کہ یہ دے بھی پائیں جا نہیں دے پائیں گے ارے ممتہ بینر جی نے تین کروڑ لوگوں کو پہلے سے ہی وہاں پر ملی ہوئی ہے بھائی متوہ سماج جو ہے بنگال میں پانچ کروڑ لوگ ہیں جن کے بارے میں آروپ لگایا جاتا کہ بہار کے آئے ہوئے ہیں ان میں دو تو منتری بنا رکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے مالک وغیرہ جو ہیں یہ یہ لوگ جا کر کے متوہ سماج کو جب سی اے کیا وہ جب ووٹ انہوں نے دیا ہے تو زائر سی بات ہے وہ citizenship ہے ان کے پاس آپ نیا کام کیا کر رہے ہیں ہاں اس کو آپ مضبوط ہی ضرور دے سکتے ہیں لیکن ٹوٹل تو یہ پچیس ہزار لوگوں کا کام ہیں جس کے بارے میں آپ نے دیش میں نئی بحث چھوڑ دی چھڑ دیا ہے آپ اس بات کا جواب دینے دیجئے نا ایس بی آئی کو کہ کتنے لوگوں نے آپ کو چندہ دیا ہے یا اور پارٹی کو دیا ہے وہاں تو نئی نئی باتیں نکل کر آ رہی ہیں میں نے آپ کو تین دن پہلے بتایا کہ ایس بی آئی نے جو کل جو وہ سبمیٹ کیا ہے وہاں پر وہ جانکاری نہیں ہے کہ کس آدمی نے کس پارٹی کو دیا ہے کتنا چندہ ملا ہے کس کو ملا ہے تو ہمیں معلوم ہی تھا لیکن اب نئی بات لاری کے صاحب اس تندر کوئی کوڈ نہیں ہے ان باتوں میں آپ کو گھمائے جاتا ہے چونکہ پتہ چل جائے گا نا کہ باہر سے جو پیسہ آیا ہے کون سی شیل کمپنیز کے مادیم سے آیا ہے اور کون کون سے وہ باغڑ بلے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ شیل کمپنیز کو ختم ہم کریں گے لیکن شیل کمپنیز سے پیسہ لیتے ہیں یعنی کہ چین سیر دنیا بھر سے پیسہ آیا ہے پھر تو پول کھلنے والی ہے نیادی سی جائے کے سامنے نت مستق ہیں ایس بی آئی بول رہا تھا کہ تیس جون میں جا کے کام بنے گا پھر دو مینٹ چوبیس گھنٹے میں لے کر آ گیا یہ نقشے بازی ایس بی آئی کے ڈریکٹر سے کوئی پوچھ ہے نا کہ آپ یہ جھونٹ بول رہے تھے کہ جون تک میں گھٹا کروں گا پڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو صرف انتیس برانچوں کا وہ لے رہا تھا اس کے اندر سے ایسا نہیں ہے کہ بانڈ ہر جگہ سے خریدا گیا ہر جگہ سے بیچا گیا انتیس برانچوں میں سے انیس برانچوں سے خرید و فروغت ہوا ہے اور بیچا گیا لیا گیا اسی کا ڈاٹا لینا تھا وہ ڈاٹا دے دیا ہے بہرحال میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ سی اے اے کو لے کر جو آپ نے پہلے بھی دیش کے اندر دیکھا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس بار بیس کرول مسلم ٹک ٹاک میں یا رمضان میں بیزی ہے وہ ان کے کسی بھی شغوفے کو ہوا دینے کو تیار نہیں ہے فکنی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں فکنی کبھی کبھی آپ کے گھروں میں پرانے وقت میں دیکھا ہوگا کہ جناب من چولا ہوا کرتا تھا جس میں لکڑی وغیرہ جلتی تھی روٹی روٹی بنتی تھی تو اس میں تو چمٹا ہوا کرتا تھا ایک ہوتی تھی فکنی اس میں فوک مار کر کے ہوا ماری جاتی تھی تاکہ آگ جو ہے اپنا روپ دھرن کر لے اور وہ تیز ہو جائے روٹی پک جائے آپ یقین مانی ہے یہ جو فکنی سے فوک مار رہا ہے نا بار بار سی اے لا کر کے 22 جنوری کا پرانہ پرتسٹہ اور بھگوا کر دو اور یہ کر دو اس بار اس ہوا سے وہ آگ ہی نہیں لگ رہی ہے چونکہ وہ اتنا پریشان ہو گیا وشیشورج جس کو آپ پریشان کرنا چاہتے ہیں یا وہ اتنا ڈر گیا ہے یا وہ دیوار سے لگ گیا ہے کہ وہ آپ کی کسی بھی فکنی کی فوک سے آگ نہیں لگانے والا ہے وہ چپ بیٹھا ہے بلکل وہ اپنے رمضان منا رہا ہے اپنے روزے رکھ رہا ہے اکہ دکہ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ پارٹی والے وہ جا رہے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی پریشانی نہیں ہے ان کا نوجوان تو یقین مانو بڑا والا موبائل ہاتھ میں لے کے اپنا مست ہے اس پہ کیا مصیبت آنے والی وہ بات الگ ہے لیکن فیلحال تو وہ مست ہے اس کو پروہ ہی نہیں ہے کہ کیوں نہ کیا ہے اس کو تو ووٹنگ ڈیپ آئے گا اکلیش یادف دکھائی دے کاؤنگریش دکھائی دے جو بھی بھاردین تا پارٹی کو ہراتا مرے مہاں پر وہ مہٹ ہو گیا آئے گا اور اس کے لیے بھی کوئی بہت دمبا ہے اس کے لیے پاس کوئی لمبا پلان نہیں ہے وہ نہ لمبی باتیں کرتا ہاں یہ لوگ بندر بار ضرور کر رہے ہیں اس کو پلا لو چین چودری کو پکڑ لو چراغ پوکا سمن کو پکڑ لو ارے کیا دو سو برس تک کرو گے حکومت بھائی جانا نہیں ہے دنیا سے کھا کے پلاو کور میں یوں چلا ہے زور میں جانا نہیں ہے گور میں گور کہتے ہیں کبر کھا کے پلاو کور میں یوں چلا ہے زور میں جانا نہیں ہے گور میں جب زندگی درکار ہے تو زندگی ختم ہونے والی چیز ہے لمبے لمبے پلان مت کیجئے دیش کے بارے میں سوچ لے جائے باہر کے اغبار کیا لکھتے ہیں یہ دیکھ لی جائے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائی کمینٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہوں